ملیٹنٹ ہیں اور آپ مارے جا چکے پر آپ تو زندہ ہیں ہمارے ساتھ جی کیا کہنا چاہیں گے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جو انہوں نے میڈیا نے اور جو بھی گورنمنٹ نے مل کے جو میرے خلاف ایک ہوا چلائی ہے یعنی اخبار کے اندر جو میری فوٹویں دی ہیں یعنی انکاؤنٹر کسی کا ہوا ہے اور میرے ہی اکاؤنٹ میں سے ابھی اکاؤنٹ میں سے نکال کر فوٹو میری ڈال دی ہے یعنی ہم نے بہت بڑے انتقوادی کو مار دیا ہے حالانکہ میں انتقوادی نہیں میں تو ایک عام انسان ہوں جو کی طلاب خڑی کا جامعہ مسجد میں میں رہتا ہوں اور اپنا میں تھوٹا بٹا کاروبار کرتا ہوں اور میرے بیوی ہیں میرے بچے ہیں تو ان کے ساتھ میں خوشحال رہتا ہوں نہ تو میرا کسی پارٹی کے ساتھ کوئی لیندین ہے نہ کسی آپوزیشن کے ساتھ نہ کسی بھی طریقے کی میں کسی چیز کے اندر کوئی انوالمنٹ ہے میری میں سیدھا سادھا آدمی ہوں پورے جمہو کے لوگ مجھے جانتے ہیں جمہو کشمیر کے لوگ مجھے جانتے ہیں اور باہر کے لوگ بھی مجھے جانتے ہیں کیونکہ ہمارا جو تعلق ہے وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ وابستہ ہوں ہے ہمارا آنا جانا رہتا ہے اللہ کے راستے میں نکل نہ ہوتا ہے ہم نے جماعت تبلیغ کرتے ہیں ہم لوگوں کو اچھے راستے کی طرح بلاتے ہیں تو ہمارا ہر جگہ آنا جانا ہے لوگ مجھے اچھے طریقے سے جانتے ہیں اب پتہ نہیں کس کی سازی سے یا کس کون سی کس کی یہ چال ہے جو میرے خلاف جنہوں نے تھوڑا سا فوٹو جو میری ڈال دی ہے مجھے بدنام کرنا چاہتے ہیں حالانکہ میں عزت دارے ماجید کون سی اقبار میں فوٹو آئی کہ آپ آنتقوادی ہیں اور آپ کو مار گرائے ہیں مہم یہ اقبار جو ہے میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑ کے رکھی ہے یہ دیکھیں آپ یہ جو اقبار ہے اور اس میں میری فوٹو بھی دی ہے انہوں نے دیکھو کسی ملٹینڈ کے ساتھ میری فوٹو دی ہے اور کہا ہے یہ بہت بڑا آنتقوادی ہم نے مار دیا ہے آپ کو بتاتے ہیں اس میں لکھا ہے ہیڈلائنز میں لکھوی کے بتیجے سمیں چھے پاک آنتقی ڈھیر گرور کمانڈو شہید بڑے افسوس کی بات کی زندہ اسے آپ ہمیں ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور اقباروں میں جو تصویر ہے بڑی کے طرح جمعوں میں ایک چھوٹا ہزا بزنس گوشت کا کرتا ہے اور اپنے ایک بیٹی ایک بیٹا اور اپنی پتی سمیت رہتا ہے لیکن آج افسوسی سے بات کا کہ ہر اخبار ہر سوشل میڈیا اور نیشنل چینل پر بڑی بڑی تصویریں ماجید کی چل رہی چونکہ اس کا اپنا نام عبدالل ماجید ہے ماجید اور بھی اخباروں میں تصویریں آئی ہیں امر اجالہ میں تصویر آئی ہیں